آوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے سٹیتھوسکوپ اور یہ ایک ڈیوائس ہے اس سے آپ واقف ہوں گے یہ کمپلیکیٹڈ ڈیوائس نہیں ہے بلکہ یہ ایک انسانی جسم کا بلڈ پریشر میئر کرنے کے لیے ایک ڈیوائس یوز ہوتی ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے کیسے ایک بلڈ پریشر کو میئر کر لیتی ہے اس کو ہم دیکھیں گے آج کی ویڈیو میں آپ میرے چینل کیمیکل انجینئر ایجٹیک کو سبسکرائب کرنا بیل کا آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولئے گا تاکہ میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے سٹیتھو سکوپ میڈیکل فیلڈ میں استعمال ہونے والی ایک ڈیوائس ہے اور یہ کیا کم کرتی ہے کہ ایک انسانی جسم یا پھر ایک اینیمل کے جسم میں جو انٹرنل ساؤنڈز ہوتی ہیں یہ ان کو سننے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور یہ جو ساؤنڈز ہوتی ہیں ان کو کروٹوکوف کا نام دیا گیا ہے اور یہ ایک ریشین سرجن تھا اس نے ڈسکور کی انیسو پانچ میں اور یہ ساؤنڈز اتنی ویک ہوتی ہیں کہ ان کو سننے کے لیے ایک سپیشل ڈیوائس چاہیے اور اسی ڈیوائس کا نام سٹیتھو سکوپ ہے جب ایک انسانی جسم کا بلڈ پریشر میر کرنے لگتے ہیں تو ایک سٹیتھو سکوپ کے ساتھ آپ نے ایک بیک دیکھا ہوگا جو کہ ایک آرم کے گرد لپیٹا جاتا ہے اور اس میں پریشر کریئٹ کیا جاتا ہے تو اس پریشر کی رینج کیا ہوتی ہے اپروکس ٹونٹی ایم ایم آف ایچ جی اس کا پریشر ہوتا ہے جو کہ ایک سکن کی اوپر اپلائی کیا جاتا ہے ایک بلڈ پریشر میر کرنے کے لیے یہ ڈیوائس ایک انسانی جسم کا بلڈ پریشر کیسے میر کرتی ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیتھو سکوپ کے ساتھ جو بیک ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک ائر فل کی جاتی ہے اور وہ کیا کرتی ہے کہ سکن کے نیچے جو وینز ہیں ان کے اندر جو بلڈ سرکولیٹ کر رہا ہے اس بلڈ کی سپلائی کو روک دیتی ہیں اس لیے وہ ایکسٹرنل پریشر سکن کے اوپر اپلائی کیا جاتا ہے اور جب وہ پریشر ریلیز کیا جاتا ہے تو وہ بلڈ دوبارہ وینز کے اندر سرکولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اس کی جو سرکولیشن سٹارٹ ہوتی ہے وہ ایک اچانک ساؤنڈ کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے وہ سرکولیشن اس کی اور اسی ساؤنڈ کو یہ میئر کرتا ہے اور اس ساؤنڈ کو ہم ایک ریڈنگ کی صورت میں حاصل کرتے ہیں اور وہ ہمارا بلڈ پریشر ہوتا ہے تو یہ تھا سٹیتھو سکوپ کے کام کرنے کا طریقہ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بل کا ایکن پریس کرنا ہرگز مت بھولئے گا آپ کا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ اللہ نگے بان